خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاحِ معاشرہ خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاحِ معاشرہ فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید مصطفیٰ اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلیٰ آلِك واصحابِك يا نور اللہ رسالة زیادہ درود والسلام پیج نمبر پانچ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر پندرہ حضرت سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت یعنی سارے درود وظیفے چھوڑ کر یعنی سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خانی میں درود پڑھنے میں صرف کروں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد شد براد کی کیا خوبی آئیں اور اس کے کیا فضائلیں برین کی جی ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کو فرماتے سنا اللہ پاک چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے نمبر ایک بقر عید کی رات یعنی ذو الحجت العرام کی دسویں رات جس کے صبح بقرید ہوتی ہے نمبر دو عید الفطر کی رات یعنی رمضان شریف جب پورے ہو جاتے ہیں روزے اور عید کا چاند نظر آ جاتا ہے وہ رات عید الفطر کی رات کہلاتی ہے نمبر تین شہبان کی پندرمی رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں نمبر چار عرفے کی یعنی آٹھ اور نو ذو الحجت العرام کی درمیانی رات عزان فجر تک تو یہ چاروں راتیں جو ہیں عزان فجر تک ان میں بھلائیوں کے دروازے کھولے رہتے ہیں تو بیٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سامی بھائیوں پندرہ شہبان المعظم کی رات کتنی نازوک ہے نہ جانے کہ اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے بعض وقت بندہ غفلت میں پڑا رہے جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے غنیت و طالبین میں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھو دی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفنے ہونے والے خوشیوں میں باست ہوتے ہیں بعض لوگ ہس رہے ہوتے ہیں حیلانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھی ان کے مالکان ان کے آنرز کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد معافی مانگنے کا معاملہ کے جیسے بری رات شبے برات معاف کرتے ہیں معاف کرتے ہیں تو یہ آپس ابھی بھی اسے کر لیں اس کو بھی کوئی رسمی وسمی تو نہیں کہنا چاہیے نا انہوں والاعمال اُبنیات اور یہ خالی شبے برات میں معافی مانگا یہ نہیں جب بندے کی حق تلف ہی ہوئی سانس بعد میں لے پہلے اسے معافی مانگے بازوں کی تو ریڑی کی ہڈی میں وہ راڈے لگی ہوتی ہے ہاں ان کو جھکنا نہیں آتا جبکہ معافی مانگنے کے لیے جو گیٹ ہے نا وہ نیچے ہیں تو یوں جھک کر جانا پڑتا ہے نبیوں ہوتے ہیں اللہ نے گمیوں یہ گجیراتی کہا ہوتا ہے جو جھکتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے اگر اکتالی بھی کر لی تو توبہ بھی کرے اور اس سے معافی بھی مانگے اس کو راضی کرے شارجہ سے آفتہ وطاری سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا موبائل پر یا واتس ایپ وغیرہ پر میسج کر دینے سے بھی یہ معافی ہو جائے گی اگر کوئی ان کا جاننے والا ہے اور اس نے معاف کر دیا تو وہ جو چلی گئی کہ ہاں ری اس دن اس نے میرے کو آنکھ دکھائی تھی گھورا تھا میرے برا لگا تھا چلے یار یہ بچارہ معافی مانگ رہا ہے میں نے معاف کیا امید تو ہے کہ معاف ہو جائے ایک سوال فیس بک پر ہمیں آیا ہے کہتے ہیں موسیقی روح کی گزہ ہے جی ہاں موڈ کے مطابق میوزک نہ صرف آپ کو ریلیکس کرے گا بلکہ بلیڈ پیشر کو بھی نارمل کرے گا کہتے ہیں کیا یہ درست ہے اور ایسے بولنے والوں کو آپ کس طرح سمجھائیں گے ایسے بولنے والوں کو بارخواہ ہم نے سمجھایا ہے لیکن یہ کہ ظاہر ہے ہم سمجھائی سکتے ہیں ایسے لوگ ہم کو سنتے بھی کب ہیں روح کی خزا قرآن نے جو بتائی وہی ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اتمینان ہے تو اللہ کی یاد اللہ کا ذکر یہ یقیناً 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 ہماری روح کی خزا ہے نہ صرف روح کی بلکہ بدن کی بھی خزا ہے کہ نماز کا بغیر تو انسان ہے بھی نہیں کسی کام کا مسلمان جو ہے نماز تو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے تو اب نماز ایک پڑھنا نہیں اور بس وہ طبلے کی تھاپ پر رکس کرتے رہنا تانگیں تھرکاتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ یہ روح کی خزا مل گئی یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ روح کی خزا کس کو بھولتے ہیں تو اس لئے ابھی سے توبہ کرلو ایسی کمزور باتیں مت کیا کرو موسیقی روح کی خزا نہیں ہے اے مسلمان میں مسلمان سے بات کرتا ہوں جو اسلام سے بیزار ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا اے مسلمان روح کی خزا موسیقی نہیں روح کی خزا ذکر اللہ ہے اچھا یہ اشارت فرمائے کہ کیا ہر وہ سنت جو مرد کے لئے سنت ہے کیا وہ عورت کے لئے بھی ہے دھاڑی رکھنا مرد کے لئے سنت ہے کیا عورت کے لئے بھی ہے عورت کو اگر دھاڑی نکل آئی نہ اس کے لئے مستقبی ہے کہ وہ صاف کر دے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری سنتیں مرد و عورت کے لئے ایک سی ہوں امامہ امامہ بھی مرد کے لئے سنت ہے کیا عورت بھی باندے گی امامہ کئی سنتیں ایسی ہیں جو مرد و عورت دونوں کے لئے کمبائنڈ ہیں دونوں اس پر عمل کریں گے لیکن ہر سنت میں سر ہوں اچھا یہ ذلفقہ رحمت ہیں کہتے ہیں جو شخص معافی نہ کرے تو پھر کیا کرے ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ خود اپنے اعمال نامے پر غور کرنا چاہیے کہ میرے پاس آخری اتنی کتنی نیکی ہیں کہ میں یوں بچ کر نکل جاؤں گا پھر جو چھٹکا رہا ہوگا وہ اللہ کی رحمت پر ہوگا اور پھر یہ کہ معاف کرنا یہ اللہ کے محبوب کو اللہ تعالی نے حکم دیا خضیل افوہ کہ معاف کرنا اختیار کرو تو یہ کتنی بڑی بھول کر رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو با اختیار ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ تعالی نے ان کو معاف کرنے کا حکم دیا کہ محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور اب اللہ کے محبوب نے اپنی جان کے دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر لا تصریب علیکم کہ آج تم سے کوئی پوچھ گچ نہیں ہے عام معافی کا اعلان فرما دیا اپنی جان کے دشمنوں کو اور یار آپ کو کیا ہو گیا ہم معاف نہیں کروں گا یہی کیسے ہو سکتا معاف کرتے ہیں بندے کو معاف کریں گے رب ہم کو معاف کر دے گا صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ایک سوالہ ہے کہ سنا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک باپا موجود ہے تب تک دعوت اسلامی چلتی برتی رہے گی اس کے بعد نگران صاحبان اور راکی نشورہ وغیرہ سب بکھر جائیں گے اور پھر نہ جانے کیا ہوگا تو پیارے باپا جان آپ اس حوالے سے ہماری کچھ تربیت فرما دیں اور اس کی کیا حقیقت ہے اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ فرما دیں اب جاتا میں نے تو پہلی بار سنا گیا کہ ایسا بھی کوئی لوگ سوچ رہے ہیں یہ جائے گا تو دعوت اسلامی بکھر جائے گی نگرانی دردر چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے الحمدللہ ہم نے بہت مضبوط نظام بنایا ہے اور بار بار تعقیدیں اور اعلانات کی ہیں کہ مرکزی مزید شورہ کی اطاعت کے ساتھ دعوت اسلامی میں رہنا ہے یہاں کہ میں نے اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کہ مرکزی مزید شورہ کے ماتحطی کیا ہوا ہے کہ اولاد ہے تو کوئی ہم لوگ کوئی تورم خان تھوڑی ہیں دادا گر تھوڑی ہیں کہ بھائی اولاد ہے تو یہ کوئی دکان تھوڑی ہے یہ کوئی ترکہ تھوڑی ہے کہ اولاد میں بٹے گا یہ تو جو کام کرے ہیں اس کو سلام ہے تو مرکزی مزید شورہ کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ایسا سوچ رہا ہے وہ چلا جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن جارہا اس کو بھی جانا ہے میرے کو بھی جانا ہے سب کو جانا ہے تو اسی کے جانے سے کوئی دین کا کام اگر رک جاتا تو سب سے بڑی ہستی جس نے ہم کو اسلام دیا وہ پردے میں چلے گئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم مگر دین کا کام چلتا رہا صحابہ اکرام علیہ مردوان آگے بڑاتے رہے تابعین تابعی تابعین بزرگان دین اولیاء اکرام مبلغین اسلام تو جب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کہ پردہ فرمانے کے باوجود اسلام باقی ہے اسلام کا کام باقی ہے تو علیہ السکادری یہ یہ کس کھیت کی مولی ہے ایسا بلکل وہم نہ پالیں کہ یہ ختم ہو جائے گی بلکہ دعا کریں کہ یہ ختم نہ ہو ختم کیا اس میں کام کم بھی نہ ہو کام بڑھتا چلا جائے جو میرے لئے دین کا کام کرتا ہے آج سے اس کو خدا حافظ بھائی آپ جا سکتے ہیں جو اللہ کے لئے کام کرتا ہے وہ آج بھی کرے اور میرے مرنے کے بعد بھی کرتا رہے تو اس لئے میری نصیحت وصیحت جو بھی سمجھو وہ یہ ہے کہ مرکزی مجلس شورا سے کبھی بھی غداری نہیں کرنا اور جو مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرے اس کا ساتھ مت دینا اس کے ساتھ مت جانا مہربانی کر کے یہ نہیں بولنا کہ یہ بڑھا ہو گیا ہے بے وقف آدمی ہے اس کو ان لوگوں نے چڑھا دیا ہے یوں کر دیا ہے یوں کر دیا ہے کفزہ کر لیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کہ تمام حراجین میرے مرید ہیں اور ان کو یہ مسئلہ بھی پتا ہوتا ہے کہ پیر کی غستاخی سے بیعج ٹوٹ جاتی ہے یہ جب ہم مسلمان کی غستاخی پسند نہیں کرتے تو میری کی غستاخی کریں گے توہین کریں گے اور جو مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا ڈیلا پوچھا اور پل پل پلا اور تھنڈا تھنڈا ہوں کہ باتوں میں آ جاتا ہوں تو ایسے کو پیر بنانا کیسا ہے بے وقف آدمی کو کہ جو باتوں میں آگیا ہوں تو میرے سے کیا مطلب مجھے میزگائیڈ کیا کیا برا کام کیا ان کے کہنے ور میں نے تو یہ شیطانی وصابس ہیں اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور بس دعوت اسلامی والے ہیں تو دعوت اسلامی والے رہے ہیں انشاءاللہ اس میں دونوں جا کے بلائیہ ہیں خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاح مواشرہ خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاح مواشرہ فقہِ شرینطوں طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ